سلام علیکم رحمت اللہ جی یہ پینک پیڑی گری بچے آگئے دو بچے دی ہیں افضال بھائی نے ہمیں واپس آہ فیلکن کا فیلکن کی ناٹ ہوئی تھی ایک بلیک فیمل کے ساتھ اس میں دو فیملے دو میل اور تھے انہوں نے خود روکے ہیں یہ دو فیملے انہوں نے دیئے ہیں اور حیرم عمود ان کو باہر نکالو تو یہ وہی سین جو میں نے ارض کیا تھا اس دن بھی باہر عمود بھائی ادھر اچھو دفتی میں چھوڑی بھی ہے بس اٹھا کے ادھر ہی دکھا دو یہ دونوں جیسے ہی ملیں بس ٹھیک ہے یہ دونوں فیملے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو میں پہلے بھی ارض کر رہا تھا کہ ہم سے اگر کوئی بندہ میٹنگ لیتا ہے تو ایشو نہیں ہے کیونکہ میٹنگ جب کوئی میرے میلوں سے لیتا ہے تو وہ پندے ان کے دیکھتے رہتے ہیں جانتے ہیں میلوں کو تو اس کی وجہ سے ان کے مانگ رہے ہوتے ہیں ان کی مدر میں آپ کو دکھا دوں گا بہت کلاس کی بلیک فیمل بہت کلاس کی فیمل بہت کلیٹی کی فیملوں میں سے بہرحال بچے خود اپنا بتا رہے ہیں تو ہاں باہر سے بہت سارے دوست و آپ رابطہ کر رہے ہیں ہمارے بچے سہل کروا دے ہمارے تو ان سے مادرت ہی کر رہوں اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ جب لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ صرف اسی وجہ ہاں کوئی بندہ ایسا ہو کہ وہ کہے جس طرح پیچھے بلیک میں نے اٹھایا تھے زشان بھائی سے تو اس کا بھی بلیک تھے ہی نہیں اس نے کہتا نہیں مجھے فوری چاہیے آپ اٹھا کے دیں آل دو کہ وہ بھاگ گیا پھر بعد میں اپنے کمیٹمنٹ سے لیکن یہ ہے کہ میں نے پھر اس وجہ سے اٹھا لی تو اپنے میلوں کے بچے اٹھانے کا مقصد صرف اتنے ہوتا ہے کہ لوگ ان کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ زویکہ زویکہ کے اندر بچے پڑھے گئے تو وہ افضال بھی آئے ہوئے ہیں افضال بھی اسلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک ہے افضال بھی آپ کو ہاف پیمٹ کر دی ہے ٹھیک ہوگی ہے ڈیڑھ لاکھ روپیہ ہاف پیمٹ آپ کو مدب رات کو ہو جائے گی بچاس ابھی ٹوکن لاکھ روپیہ رات کو اور باقی یہ ڈیڑھ لاکھ روپیہ آپ کو اچھے پر اپنے کس میں وہ تھوڑا سا وہ بھی دو آپ نے مجھے کروا کر دینا ہے میں کروا دیتا ہوں پیڈگری میں کروا دیتا ہوں تو افضال بھی سے یہ ہوئی ہے کہ پیڈگری میں ان کو کروا دوں گا جو ان کے دو بچے ان کے پاس ہیں اور دو جو میں نے اٹھائیں میں اپنے تو خود ہی کروانگا تو ان کے ایکسپنڈیچز میں دوں گا اور جو افضال بھی خیریت ہے شہر طویٰ ٹھیک ہے اچھا آپ پرم صاحب آپ ہی سے سیکھے آپ ہی سے ہم نے کمائے آپ ہی سے سارا کچھ کیا اور ہمیں تو یقین کرے کہ پاکستان میں کوئی ایسا بریڈر نہیں ملا جو سچ بہتا ہے میں ایران ہوں تو میں آپ کی بات کروں اس لئے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس دور میں کاروبار میں پاکستان میں جس میں ماہ رمضان میں بھی لوگ سٹور کرتے ہیں کھانے بینے کی چیزیں تو آپ کا یہ جو سارا بزنس ہے سمپل سچائی بیس پہ جا رہا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ برکت بھی ڈالے گا اور سچے کے ساتھ آگا اللہ کرم کرے گا اصل میں افضال بھی میں احران اس بات پر ہوتا ہوں کہ ہم اتنے گرے ہیں ہمیں دشمنوں کی ضرورت نہیں ہم خود اپنے دشمن آپ کہ یار ایک بندہ ہمیں پیسے دیتا ہے ہم اس کے ساتھ بھی دونمبری کرنے سے باز بلکل ایسا پیسے جو دے رہے ہیں اللہ کے بندہ اس کے ساتھ تو فیر جلو بلکل ایسا تو پھر اس کا کاروبار کیسے مطلب چال سکتا ہے جو بندہ اس لیول پر آ جائے جہاں پہ جھوٹ ہے میں ایک آپ کو ایک ویسے بات بتا دوں خورم صاحب کہ جہاں پہ جھوٹ ہے وہاں پہ مذہب نہیں ہے جہاں پہ مذہب ہے وہاں پہ جھوٹ ہے ایسا ہے وہاں پہ جھوٹ نہیں ہو سکتا ایسا ہے دو چیزیں چل نہیں سکتا ایسا ہے تو ہم نے مذہب کو لیے جی بہت ایسا ہے تو افضال بھئی کو میں نے آفر دی ان کی اپنی جو بڑی فیمیر ہے بلیک والی اس کی میں نے کہا جو سیل کرتے ہیں تو کرتے ہیں وہ نہیں مانتے ہیں بہت پیاری فیمیر ہے جی مسئلہ یہ ہے کہ وہ میری جو والدہ کی ڈیفلی اچھا 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 اٹیشمنٹ ہے بڑی تا پوری فیملی کی نا یہ بچے یہ اصل میرا ہیڈی یہ بیٹھ ہے اچھا اچھا یہ ڈاٹ ساوین کے بیٹے دکٹر حسن کی بیتا ناما یہ بسکلی یہ سمجھ لیں کہ وہ میری میسز میرے بچے جب تک اس کو نہ دیکھیں تو وہ پھر ہمراہ رہی سکتا ہے باقی یہ ساری چیزیں آپ ہی کی ہیں پالکن آپ کا تھا یہ سارے بچے آپ کے ہیں سب آپ کی نا جیسے جیسے شوق پورا ہو رہا ہے اللہ خیر کرے گا باقی ہمارا شوق آپ اسے پورا ہو تو یہ ڈاٹ ساو سے بچے اٹھائیں جی اور یہ ساری بات کلیر دکھانے کا مقصد صرف اتنے ہے کہ اب کوئی بندہ کہے باہر سے بچے اٹھاتا ہوں صرف وہ بچے اٹھاتا ہوں جو میرے میلوں سے فیمل میٹ ہوگئے گئی ہیں اچھی فیملیوں ان کے بچے واپس میں اٹھاتا ہوں اور ریٹ میں نے پہلے بھی منشن کیا تھا کہ ایک لاکھ بیس تیس سے لے کر ایک لاکھ اسی کے بیچ میں امپورٹڈ فیمل کے بچے ہوگئے تو ایک لاکھ اسی تک چلا جائے گا بلیک ہوگا یا بلیک ٹین چلو کوالٹی پر ڈیپینڈ کرے گا بٹ جو بلیک ٹین ہوں گے وہ ایک لاکھ بیس سے لے کر ایک لاکھ چالیس کی بیچ میں چلو ڈیڑھ لاکھ کی بیچ میں ہو جائے گا تو یہ ہے پرائیس رینج جو میں بچے اٹھاتا ہوں کیوں کیونکہ شروع میں اگر کوئی بندہ اس بزنس میں آتا ہے فیملی لیتا ہے مجھ سے یا اس نے اچھی فیملی کو رکھی ہوئی اور مجھ سے میٹ لیتا ہے تو اس کو شاید نہیں اندازہ ہوگا البتہ ایک تو چیز کنفرم ہے کہ فارگو کے لیٹر میں باہر فارگو کی میٹنگ نہیں جاتا تو برحال یہ چیزیں ساری دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے میلوں کے بچے میں اٹھاتا ہوں اور ان کا یہ ریٹ ہوتا ہے اس سے اوپر کو بندہ مجھ سے ایکسپیکٹ کرے اکثر لوگ کہتے ہیں آپ تو ڈھائی تین کا بیچتے ہیں بھائی میں الگ رہے چار کا بیچوں کیونکہ میں نے یہ بچے لے لینے ہو سکتا ہے گرمی آنکہ بکے ہی نہیں اور اگر میرے سے بکتے ہیں تو اس کے پیچھے آٹھ سال کا ٹائم بھی لگا ہوا تو اس لیے بہرحال وہ چیز صاف ہے بلکل کلیر ہے کہ میں اس ریٹ پر ہی اٹھاؤں گا کسی اس دینے سو بس میلے وہ کہے گا تو میں اس کے لیے پوسٹ بھی لگا دوں گا مجھے کوئی مسئلہ نہیں اگر لوگ آپ پہ ڈریکٹلی اتنا ٹرس کریں کہ ڈھائی تین لاکھ آپ کو پی کریں سو بس میلے آپ سے لے لیں مجھے کوئی اتراغ اگر مجھ سے کسی نے میٹ کروائی ہے اور اس کو مجھے بیچنے ہے امرجنسی بھی تو میں یہ ریٹ لگا ہوں گا اور یہ ریٹ ہر وقت حاضر ہے میں نے لہور والی میکسی کا ایڈوانس پیمنٹ بھیج دی ہے ڈاکٹر کامران صاحب سے نمبر بھی بعض اوقات میں خلال میں دیا ہے ایک دو جگہ بھی ان سے رابطہ کر کے پورس جنہوں نے میکسی لی تھی دس بچے ہوئی ہیں ان کے بعد فیلکن کے ان کو میں نے ایڈوانس پیمنٹ بھیج دی ہے لٹرول میرے بک کو گئے تو کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ بچے اویلیبل ہوں گے صرف میرے میلوں کے ہی میرے کینل پر آئیں گے جو باہر سے میں اٹھاؤں گا دعاوں کی ترخواست ہے جی السلام علیکم اترالہ ادھرو کم آن جنی 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 جن لدرہ جن نیل کم آن کم آن کم آن ہیڈا بانوں چلا ہیڈا کام اون کام اون چلا کام اون کام اون کام اون ہیڈا جلو 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 رو جلو不錯 ہے موسیقی موسیقی